یہ سب خبریں بولٹن میں شامل کریں گے لیکن آغاز میں خبر ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ میں وزیر اعلی خالد خرشید کی مبینہ جالی دگری کیس میں ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ سے خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر وزیر اعلی گلگت بلتستان خالد خرشید کی مبینہ جالی دگری کا کیس تھا جس میں ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اس سے پہلے ان کی اسمبلی میں بھی ان کی جانب سے ایک تحریکی عدم اعتماد کا معاملہ ہے لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ سے جہاں پر مبینہ جالی دگری کا کیس تھا عدالت کے روبرو اور اب یہ فیصلہ آ گیا ہے ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جالی دگری کیس وزیر آلہ گلگت بلتستان خالد خرشید کو جالی دگری کیس میں نا اہل قرار دے دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے مبینہ جالی دگری کیس میں گلگت بلتستان ہائی کورٹ سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اور اس سے پہلے اسی معاملے پر ان کے قیادم اعتماد بھی جمع کروائی گئی تھی گلگت بلتستان اسمبلی میں نو عراقین کے جانب سے یہ تحریک جمع کروائی گئی تھی لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے گلگت بلتستان ہائی کورٹ سے جہاں پر وزیراعالہ خالد خرشید کی مبینہ جالی دگری کیس میں ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے فرمان کریم بیک بول نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں جی فرمان بتائیے گا جی اس وقت سے جانلی مبینہ ڈگری کیس کا فیصلہ آ چکا ہے خالد خرشید جو وزیراعالہ گلگت بلتستان نے اس کو نا حیل قرار دیا گیا ہے جس کے بعد فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی پی کے کارکنان آمنے سامنے آگئے پی پی کے کارکنوں نے بلاول برٹوز زرداری کے حمایت میں نارا بازی کی جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے امران خان اور خالد خرشید کی حمایت میں جبکہ پولیس کی باری طرف نفری یہاں پہ تائنات ہے ایف سی بھی تائنات کر دے گئے بہرحال حالات کنٹرول میں ہیں پولیس نے پی کے کارکنوں کو جنب پیچھے دھکیل دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دونوں جماعتوں کے کارکن بھی آمنے سامنے آئے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیکن یہاں پر پولیس کی باری نفری کو طلب کیا گیا ایف سی حلقار بھی موجود ہیں اور صورتحال کو ان کی جانب سے کنٹرول کر لیا گیا ہمارے نمائندے فرمان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساری صورتحال سے کیونکہ یہ اہم فیصلہ آیا ہے وزیر اعلی گلگت بلتستان کی حوالے سے گلگت بلتستان ہائی کورٹ سے جہاں پر مبینہ جانی ڈگری کا معاملہ تھا جس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اب ان کو ناہل قرار دے دیا گیا ہے جوڈیچل کمپلیکس اسلامباد چیئرمن پی ٹی آئی